فَبِئَئِ اَلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ترجمائے کنزل ایمان تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین رسول اکرم نور مجسم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ آفیت نشان ہے جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو انشاءاللہ عز وجل یاد آ جائے گی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا امام شہاب الدین زہری علیہ رحمت اللہ القوی علمِ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے ایک روز آپ نے درسِ حدیث میں چالیس سے زائد حدیثِ پاک بیان فرمائیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اگلے روز جب تشریف لائے تو اپنے طلبہ سے ارشاد فرمایا کہ سب کتاب دیکھیں تاکہ میں حدیث بیان کروں پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کتاب میں سے میں نے کل کون کون سی احادیث بیان کی تھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اس سوال پر وہاں موجود طلبہ کچھ جواب نہ دے سکے اسی دوران ایک طالب العلم ارض کرنے لگا کہ یہاں ایک ایسا شخص موجود ہے جو کل کی بیان کی ہوئی احادیث سنا سکتا ہے حضرت سیدنا امام زہری علیہ رحمت اللہ القوی نے پوچھا کون عرض کی ابن عامر پھر ابن عامر نامی اس نوجوان نے ہاتھوں ہاتھ وہ چالیس کی چالیس احادیث زبانی سنا دی حضرت سیدنا امام شہاب الدین زہری علیہ رحمت اللہ القوی نے جب اس نوجوان کے اس قوت حافظہ کو ملاحظہ فرمایا تو بہت خوش ہوئے اور انہیں ان تعریفی کلمات سے نوازا کہ میں نہیں سمجھتا آپ کے علاوہ کسی اور کو بھی یہ یاد ہوئی ہوں گی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں یہ جو ذہین اور اچھے حافظے کا مالک نوجوان تھا ابن عامر ان کا اصل نام مالک بن انس ہے جن کو زمانہ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتا ہے اور یہ مذاہب اربعہ کے اماموں میں ایک امام ہے ان کے پیشواہ مالکی کہلاتے ہیں جو دنیا میں مختلف جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ خود اپنے حافظے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو چیز ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوں اسے یاد کر لیتا ہوں پھر وہ چیز مجھے کبھی نہیں بھولتی تو میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو حافظہ یاد داشت میموری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے حافظہ یعنی یاد داشت یہ جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی ہم دینی اور دنیاوی معامولات کو اچھے طریقے سے انجام دے پائیں گے دنیاوی معاملات میں دیکھ لیجئے کہ آفیس کا کام کرنا ہو اب جو جو کام زنے ہیں انگا یاد ہونا ضروری کہ میں نے کیا کیا کام کرنے ہوں افسر نے کوئی کام بولے تو وہ اس ترتیب سے کر کے اس کو جمع کروانا یہ بھی ضروری ہے اگر دکاندار ہے اب دکاندار کی دکان میں سینکڑوں چیزیں رکھی ہوتی ہیں گاہک جا کر جس چیز پہ ہاتھ رکھتا ہے تو دکاندار کوئی لسٹ دیکھنے پیچھے نہیں جاتا اسی وقت وہ فوراً بتاتا ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہے اور دکاندار کو یہ بھی پتا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس چیز میں میرا نفعہ اتنا ہے اسی طرح کاروباری افراد جو ہوتے ہیں ان کے تعلقات کی بیس میں یاد داشت بڑی اہمیت رکھتی ہے کسی شخص سے ملے اور پتا چلا کہ یہ فلان چیز کا کاروبار کرتا ہے اور اس کا کاروبار آپ کے کاروبار سے تعلق رکھتا ہے اب آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ آپ نے اپنے کاروبار کے لئے اگر کوئی چیز منگوانی ہے یا کسی قسم کا رابطہ کرنا ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو میں چیز منگوانی ہے یہ فلان شخص جو مجھے ملا تھا وہ مجھے سستے اور اچھی میار پر مہیا کر سکتا ہے اسی طرح طالب العلم دیکھ لیجئے کہ جب اس کو پڑھنا ہے اب تیچر استاذ جو کچھ لیکچر دیکھے گیا جو سمجھا کے گیا سبق اس سبق کو یاد کرنا کہ آج اتنا سبق پڑا گیا اس میں یہ یہ اہم باتیں تھی وہ روزانہ کی بنیاد پر یاد کرتا ہے اور پھر مہانہ کی بنیاد پر بعض اوقات اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بعض اوقات ششماہی یعنی چھے ماہ کی بنیاد پر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور سالانہ انتہان تو ہمارے یہاں جامعات وغیرہ میں اور دار مدینہ میں ہوتے رہتے ہوں اخری معاملات میں دیکھ لی یہ کہ قرآن پاک خص کرنا قرآن پاک کو یاد کرنا بہت بڑی فضیلت ہے اب اس فضیلت کو ہمارا ایک کم سن نوجوان یہ بھی حاصل کر لیتا ہے بعض اوقات بہت چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ماشا اللہ عز و جل یہ قرآن پاک کے حافظ ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اتنی سی عمر میں یہ نعمت عطا فرما دی اسی طرح احادیث مبارکہ جب یہ یاد ہوتی ہیں تو پھر فضائل کی احادیث ہوتی ہیں بعض اوقات کہ یہ کام کریں گے تو یہ سوا ملے گا تو احادیث جب یاد ہوں اور پھر جب ہم کام کرنے لگیں تو حدیث میں بیان کردہ فضیلت ہمارے ذہن میں آ جائے تو پھر اس پر عمل کا ایک جذبہ بڑھتا ہے جب جذبہ بڑھے گا تو عمل کریں عمل کریں گے تو ثواب ملے گا اور ثواب آخرت میں ہمارے کام آئے گا اسی طرح سے نماز اب نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں جو کچھ پڑھنا ہے وہ زبانی پڑھنا ہے اب دیکھ کر تو نماز میں پڑھنے کی ترقیب نہیں تو تو جو کچھ نماز میں پڑھنا ہے وہ یاد رکھنا ضروری ہے سورة فاتحہ شریف پڑھیں گے اس کے ساتھ صورت ملائیں گے تسبیحات ہیں اور مختلف ذکر اذکار جو اس میں نماز کے اندر شامل ہیں یہ ہمیں زبانی ہی یاد کرنے ہوں گے تو مٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یہ جو اخروی معاملات ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ مقصوص ایام جو ہوتے ہیں جو یادگار ایام ہوتے ہیں دینی اعتبار سے ان کو یاد رکھنے میں آسانی رہتی ہے حافظہ اعتبار سے بھی نعمت ہے مثلا شب میراج ہے ستائیس رجب المرجب کو شب برات پندرہ شعبان المقرم کو پھر جشن ولادت بارہ ربی العول کو پھر خاجہ صاحب کی چھٹی شریف شی رجب المرجب کو اس طرح بزرگان دین کے آراز یاد رہتے ہیں اور پھر اصال سواب کمانے کا بھی موقع ملتا ہے کہ ہم سواب اصال کر سکیں اور بزرگوں کی برکتیں خاصل کر سکیں اسی طرح سے اگر کوئی فوت ہو چکا ہوا ہے آپ کا قریبی عزیز والد والدہ یا کوئی بھی دور کا عزیز ہو تو آپ اسے اصال اصال سواب ایکسی ایکسیدنٹ انسان جنوں آپ ایک اسلامی بھائی ملا اور اس نے اپنا نام بتایا اب ملاقات ہوگی اب دوبارہ اس سے ملنے کی حاجت پیش آئی اب اس سے سلام لیا سلام لینے کے بعد کہا کہ آپ کا نام بھول گیا ہوں یار ایک دفعہ تو چل جائے گا تو اب اس نے بتا دیا میرا نام شہزاد اب دوسری دفعہ ملے اور پھر کہا کہ اوہ یار پھر نام بھول گیا تو آپ نے یاد رکھنے کی کوشش کی تھی یاد رکھنے کی کوشش کرنے کی مشک بھی کرنی بڑے اس کو بار بار اس کا نام سے بکار رہے ہیں تو اس طرح سے نام یاد ہو جاتا ہے بلخصوص استاذ جو پڑھاتے ہیں اپنے طلبہ کا نام ان کی صلاحیتیں وہ کس قسم کی غلطیاں پہلے کر چکے کیا کیا اچھائیاں ان کے اندر ہیں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کیوں استاذ جو ہے یہ تربیت کرنے والا بھی ہوتا ہے تو اگر آپ کسی کی خوبیوں اور خامیوں کو پیشے نظر نہیں رکھیں گے تو اس کی اچھی تربیت کیسے کر پائیں گے اب استاذ نے پورا سال پڑھایا اور سال پورا پڑھانے کے بعد جب وہ دوبارہ طالب العلم ملا اس کو آواز دینے کی حاجت پیش آئی اور اس کہ بیٹا بات سننا بات سننا آپ کا نام کیا ہے طالب العلم کے دل میں اپنا نام تک ان کو باور ذہن میں یاد نہیں کروا سکا تو میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو یاد نہ ہونے کی وجہ سے بھی بعض وقت مسائل ہو جاتے ہیں اب کسی نے آپ سے قرض مانگا اور آپ نے کہ ٹھیک ہے میں کوشش کر آپ کو جواب دیتا ہوں اب وہ بچارہ منتظر ہے کہ یہ حضرت جواب دیں تو میں کچھ اپنا آگے بھی ترقیب بناوں اب آپ بھول گئے اب وہ مروتن خیاء کی وجہ سے بار بار آپ کو کہہ بھی نہیں رہا اب وہ پوچھنے سے بچارہ معذور کہ میں کس طرح ان سے دوبارہ پوچھوں اور آپ کو یاد نہیں تو یہ بڑا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ آزمائش کا شکار آپ کی وجہ سے ہوا تو اللہ تعالی ہمیں اچھا حافظہ عطا فرمائے اور اس حافظے کو مزید بہتر کرنے کی توفیق دے کہ بہت ساری مشکے ہوتی ہیں جس میں نے نام بار بار پکار نے کا کہا اب اس طالب علم کا نام یاد رکھنے کا تک کہ آپ اس کو نام سے مخاطب کریں کہ شہزاد بھائی کاشیب بھائی بلال بھائی آتیب بھائی آپ یہ عبارت پڑھئے آپ آج سبق سنائیے آتیب بھائی آپ آج سبق سنائیے بلال ہو جائے گا تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی حافظہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ عطا کیا جاتا ہے اب ہم کہتے ہیں ہمارا حافظہ بہت کمزور ہے تو بعض طبی عوارضات بھی ہوتے ہیں کہ وہ یاد نہیں رہتی چیز بعض اوقات گبرہار کی وجہ سے بھول جاتی ہے ایک طالب علم جو سبق یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کے بعد امتحان میں بیٹھتا ہے اب وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ تیمم کی شرائط لکھی ہے اب تیمم کی شرائط ساری یاد کی تھی اب وہاں جب لکھنے کی باری آئی تو ایک الحمدللہ دعوت اسلامی میں تو دیکھ کے بیان کرنے کی ترغیب ہے میں نے بھی اپنے سامنے یہ رکھا ہو ہے تو دیکھ کے بیان کریں اب اس پر کوئی سبق ہے یا کوئی درس ہے تو وہ بھی شریعت کے مطابق جو اس کا آحل ہو وہ زبانی دے ورنہ جو لکھا ہے ہونا چاہیے مجھے بیان کتنی دیر کرنا ہے اچھا اس طرح موضوع شروع ہوتا ہے موضوع شروع ہوا اور شروع ہونے کے بعد چلتے 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 ایک دم ادھر نکل گئے کہ پھر یاد نہیں نہ رہا کہ موضوع تھا کیا ہمارا موضوع تو حافظہ ہے الحمدللہ یہ مجھے یاد ہے تو یہ چیزیں بعض اوقات مبلک کو بھی پریشان کرتی تو حافظہ کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے حافظہ ہے کیا حافظہ ہمارے بزرگن دین کے کیسے کیسے ہوتے تھے اس کی چند مثالیں میں پیش کرتا ہوں حضرت سیدنا ابو المعالی محمد بن علی حلبی علی رحمت اللہ القوی کو اللہ تبار کو تعالی نے تیز ترین قوت حافظہ سے نواز تھا اب ایک مرتبہ آپ کو کسی نے سورہ انعام خفظ کرنے کا مشورہ دیا آپ رحمت اللہ تعالی نے ایک مرتبہ صرف سورہ انعام پڑھی اور یاد کر لی اب سورہ انعام میں بیس رکوع ہیں اور ایک سو پین سٹھ آیات ہیں اور ایک بار ہی پڑھ کر اس کو حفظ کر لینا یہ آپ کے تیز ترین حافظے کی دلیل ہے اس حضرت سیدنا حشام بن سائب قلبی علیہ رحمت اللہ القوی یہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا مجھے قرآن پاک حفظ نہ کرنے پر سر زنش کیا کرتے تھے یعنی دانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے ایک دن میں اپنے کمرے میں گیا اور یہ قسم کھائے کہ جب تک قرآن یاد نہ کر لوں باہر نہیں نکلوں گا تو میں نے تین دن میں پورا قرآن یاد کر لیا اسی طرح حضرت سیدنا سفیان بن اویینہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے چار سال کی عمر میں پورا قرآن خفظ کر لیا تھا تو میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو حضرت سیدنا امام عاظم رحمت اللہ تعالی کا حافظہ بھی مرحبہ ایک دلچسپ ایک آیات تو ایک مرتبہ آپ اپنے جو استاذ حضرت سیدنا امام عامش بن مہران ان کا شمار بہت بڑے محدثین میں ہوتا ہے تو یہ نہ صرف شہر کوفہ میں بلکہ پورے عراق میں علم حدیث کے حوالے سے مشہور تھے اب ایک دن حضرت سیدنا امام عامش رحمت اللہ تعالی نے امام عاظم سے کچھ علمی سوالات کیے جس پر سیدنا امام عاظم رحمت اللہ تعالی نے بڑے ہی تسلی بخش جوابات ارشاد فرمائے تو یہ سن کر استاذ بڑے حیران ہوئے اور اپنے ہونہار اور لائق شاگرد سے پوچھا یہ جوابات کہاں سے سیکھ کی سیکھے سیدنا امام عاظم علیہ رحمت اللہ اکرم نے کہا آپ نے جو ہمیں فلان فلان روایات بیان کی تھی بس انہی کی بنیاد پر میں نے یہ جوابات بیان کی ہیں کہ امام عامش آپ کی بے مثل قوت حافظہ اور فقاحت دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے کہ آپ تو طبیب ہیں اور ہم آپ کی تجویز کردہ دواؤں کو فروخت کرنے والے ہیں حضرت سیدنا امام عاظم رحمت اللہ تعالیٰ کے قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ ہزار حدیث زبانی یاد تھی قرآن و حدیث سے مسائل دینیا نکالنے میں آپ کی مثال نہیں ملتی آپ سے حدیث پاک سننا لوگ اپنے لئے باعث سعادت سمجھتے تھے اور اس پہ بے حد مسرور ہوتے تھی چنانچہ حضرت سیدنا حافظ محمد بن میمون رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام عاظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے زمانے میں آپ جیسا کوئی عالم تھا اور نہ آپ جیسا کوئی عارف اور فقی تھا تو آپ سے حدیث شریف سن کر اتنی خوشی ہوتی تھی جتنی ایک لاک اشرفیاں یعنی سونے کے سکھے بھی ملنے سے نہیں ہوتی تھی تو یہ ہمارے بزرگر نے دی ان کے حافظے تھے اللہ تعالی ہمیں اچھا حافظہ عطا فرمائے اس حافظے کی قوت کو دین کی تقویت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جیل آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فبئی آلائی ربکو ما تکذبان ترجمہ ایک انزل ایمان تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے موسیقی موسیقی